موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا آج بھی سارہ دن بیس مباعثہ جاری رہا تصنیم حیدر کی ان بیانات پہ جو اس نے انگلینڈ میں دیئے پھر پجزیہ یہ بھی کیا جاتا رہا اس پہ بھی باتچیت ہوتی رہی کہ میان فیملی کیوں وہاں سے اچانک انگلینڈ سے یورپ کی طرف روانہ ہو گئی تیسرا ایشو جو تھا وہ جو اس پہ باتچیت ہوئی وہ بیان شہباز شریف کا ٹرکی کا دورہ آپ ان سے اب آپ ان سے ان چیزوں پہ اگر ہم بات کر لیں تو کچھ چیزیں واضح ہوں گی کہ یہ ہو کہہ رہا ہے پہلے بات یہ ہے کہ بہت سارے جنرلسٹ تصنیم حیدر کے پیچھے لگے ہوئے تھے کھوج نکالنے کے لیے کہ یہ پتہ کیا جائے کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے واقعی درست ہے اور کیا یہ اپنے طور پہ ہی اس نے یہ بات کرنی شروع کی ہے یا اس کو کسی شخص نے لانچ کیا ہے جو اندر کی بعض باتیں میرے تک پہنچی ہیں انگلینڈ سے وہ یہ ہے کہ یہ آدمی جنرلی میاں فیملی کے کافی قریب تھا اس نے بہت ساری ایسی ویڈیو کلپس ریلیز کی ہیں اور تصاویر ریلیز کی ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ مختلف وقت میں مختلف وقتوں پہ وہ اس فیملی کے ساتھ رہا ہے اور بعض جگہوں پہ وہ مریم کو ڈرائیو کر کے لے کے جا رہا ہے ہاسپٹل پہنچانے کے لیے اور اس طرح جس سے لگتا ہے کہ وہ اسی ان کے اردگرد وہ ہر وقت موجود ہوتا تھا یا اکثر اوقات موجود ہوتا تھا دوسری جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ناصر بٹ کے بہت قریب تھا ناصر بٹ کے ساتھ اس کی بڑی دوستی قربت اور یہاں تک کہ گھروں میں آنا جانا فیملی بچے ایک دوسرے کے ساتھ ملنا کھیلنا وہ بہت بڑی ان کی ایک آپس میں جان پہچان یا آپس میں ملنا ملانا تھا قربت تھی اور ناصر بٹ کا جو اس پہ اعتماد تھا اس قربت کی وجہ سے وہی اعتماد ذریعہ بنا اس کا میاں نواز شریف کے ساتھ قربت تھا چنانچہ ایک جب ٹرسٹ وردی آدمی آپ کو نظر آئے تو پھر آپ یہ نہیں سوچتے کہ اس کے سامنے یہ بات کرنی چاہیے یہ نہیں لیکن یہ قصہ ہوا تیسری بات جو مجھے وہاں سے اطلاع میں لئی سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ جو کچھ نصیم یہ تصنیم حیدر جو کچھ باتیں کر رہا ہے یہ بہت تک یہ باتیں درست ہیں اور واقعی یہ سب کچھ ہوا اور یہ بھی وہاں سے پتا چلا کہ جب وہ شواہد کی بات کرتے تو غالباً اس کے پاس ایک آدھ کوئی ایک یا دو آڈیو ریکارڈنگز ہیں جن میں کہ کچھ یہ باتیں باتیں جو کی گئی ہیں ان کو وہ لا کے سامنے رکھ سکتا ہے ثبوت کے طور پر اب بات یہ شروع بھی کہ پھر یہ اچانک میدان میں کیوں آیا آج ہی لندن سے مجھے ایک سورس بتا رہا تھا ایک اپنے جنرلسٹ ہیں وہ ان کی تحقیقیں کہہ رہی ہے کہ اس کا بنیادی طور پر جھگڑا ہوا ہے ناصر بٹ کے ساتھ ناصر بٹ نے جا کے تو رپورٹ درج کرائی کہ اس کو پولیس کے پاس کہ اس کو جان کا خطرہ ہے اس کو مار نہ دیا جائے سو جان کا خطرہ اس کو کس سے ہے اس نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی اگر وہ میاں برادری کے میاں فیملی کے ساتھ ہی ہے تو اس کو کس کا خطرہ ہو سکتا ہے لیکن یہ چونکہ اس کا جھگڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ تصنیم حیدر کے ساتھ اور بات وہاں پہ یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ تصنیم حیدر اس کو ترٹ کرتا ہے دھمکی دیتا ہے کہ اگر یہ میرا جھگڑا یا میرے معاملات اس طرح حل نہ ہوئے نہ کیے گئے تو پھر میں وہ راز فاش کر دوں گا جو کہ میری موجودگی میں بات چیت ویڈ ڈسکس ہوا اور جس کا تم حصہ تھے یعنی ناصر بٹ اس چیز کی بنیاد پہ ناصر بٹ نے جا کے تو ریپورٹ درچ کرائی کہ اس کی جان کو خطرہ ہے لہذا اس کو بھی تنفس مہیا کر دیا گیا اور یہ دیکھ کہ پھر یہ تصنیم حیدر یہ میدان میں آتا ہے اور پھر یہ جا کے ساری بات بتاتا ہے پولس کو کہ یہ اصل قصہ تو یہ ہے کہ ساتھ تک یہ چیزیں درست ہیں میں کہہ نہیں سکتا لیکن اگر اس کو ایک لوجیکل طریقے سے اس کو سٹڈی کیا جائے تو لگتا ہے کہ واقعی یہ شاید اس طرح کی بات چیت ہو بھی ہو یہ ایک قصہ ہے جو وہاں سے کھلتا نظر آیا دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ ایکزیٹ وزہ لے کے گئے ہیں اور ان کی ساری پرابلم وزہ کی تھی کیونکہ ان کی وزہ ایکسٹینشن کی درخواستیں ریجیکٹ ہو چکی تھی اور انہوں نے ایک نئی ریقویسٹ جو وزہ ایکسٹینشن کے لیے اپیل دی تھی وہ بھی غالباً لگتا تھا کہ وہ بھی ریجیکٹ ہو جائے گی چنانچہ انہوں نے غالباً واپس لے لی اور یہ رستہ اختیار کیا کہ وہ باہر جائے وزہ کے لیے وہاں سے دوبارہ انٹری کریں اس پہ وزہ مل جائے یہ کس حد تک درست ہے کیا واقعی اس طرح ہو سکتا ہے یہ تو جب وہ آتے ہیں کہا جگ کہا گیا ہے کہ دس بارہ دن کے لیے گئے ہیں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ دس دن کے لیے اور اپلین کیا ہے وہاں پہ ٹرکی میں ایک فرگیٹ جو کہ پاکستان نیوی کو ہینڈ آور کیا جانے گا ٹرکی میں بنایا گیا ہے اور وہ فرگیٹ پاکستان نیوی کو ملنا ہے اس طرح کے بہت سارے مواقع آتے ہیں ہم اکثر اوقات پہلے فرانس سے یہ چیزیں چائنہ سے پروکیور کرتے رہے ہیں تو کبھی بھی ایسے موقعوں پہ کوئی پرائم نیسٹر وہاں پہ نہیں گیا بہت ہو تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کا نیویل چیف چلا گیا اگر ایر فورس کا کوئی قصہ ہے تو ایر چیف چلے گیا ورنہ آپ کے لوکل کمانڈرز وغیرہ جا کے یہ کام بھکتا کے آ جاتے ہیں اب یہاں پہ پرائم نیسٹر جا رہے ہیں اور ٹرکی جائے گے یہاں یہ بھی لوگ اشارہ کر رہے ہیں کہ میاں صاحب کو تو ہوا تھا کوویٹ اور کیا کوویٹ سے وہ ٹھیک ہو گیا نیگٹیو ہو گیا کوویٹ اور اگر ہوا بھی ہے نیگٹیو تو کیا ان کو ٹریول کرنا چاہیے جہاں دوسرے ملکوں کے لوگوں کو ملیں گے اور وہاں پہ خاص طور پر ٹرکی میں اردگان وغیرہ سے ملاقات ہوتی ہے تو اور لگتا ہے کہ آپ کوویٹ سے اٹھ کے آئے اور آکھے تو آپ اس کام پہ لگے ہیں کہ سب تک یہ اطراز درست ہے میں نہیں کہہ سکتا لیکن بہر صورت کوویٹ کا اعلان تو انہوں نے کیا تھا اس پہ بھی بہت سارے لوگ شک کرتے تھے کہ کوویٹ وغیرہ ایسے ہی کہا گیا ہے درحقیقت جو ماجرہ ہے وہ یہ ہے کہ میاں شہباز شریف بچنے چاہتے تھے ان سوالات سے جو ان سے لوگوں نے لندن میں اس کیس کے بارے میں کرنے تھے جس میں ان کے خلاف فیصلہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے لہذا ان سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ کیا خدا بہتر جانتا ہے لیکن یہ بھی ایک رائے تھی اب ان ساری چیزوں کم دیکھیں تو وہاں پہ کہہ یہ جا رہا ہے کہ ترکی میں میاں نواز شیف بھی پہنچیں گے سارا خاندان ادھر ہوگا اب ترکی سے لندن سے جانا تو سارا خاندان گیا اس میں نواز حسن نواز وغیرہ یہ لوگ بھی شامل ہیں ان کے پاس تو وہاں کے سیٹزن شپ تھی انگلینڈ کی سو یہ کیوں گئے ہیں وہاں سے یعنی جن لوگوں کے پاس جن بچوں کے پاس سیٹزن شپ ہے وہ بھی وہاں سے گئے ہیں اور میاں صاحب کا وزہ تھا باقی مریم اب گئی اس کا وزہ تو بھی شہر بہنے چلنا تھا سو وزہ بالی بات یہاں پہ لوگ رد کر رہے ہیں کہ شاید یہ ایک چھوٹا مسئلہ ہے اس سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جیسے تصنیم حیدر نے پریس کانفرنس کی اور یہ اگلے دن یہاں سے نکل گیا شہن جن وزہ وغیرہ ہوگا ان کے پاس اور اب جو ملاقات ہوگی شہباز شریف صاحب اسی بہانے جو ٹرکی پہنچیں گے کہ جی وہ فریگیٹ کا وہاں پہ ہونا ہے اس کو ہینڈ اوور کرنا ہے نیوی کو تو وہاں جا کے میاں صاحب کے ساتھ مشاورت اور یہ سارا معاملہ تیہ ہوگا لیکن چیف آف آمی صاحب کی اپائنٹمنٹ جو ہے وہ ان کو وہاں جانے سے پہلے کرنی ہوگی ابھی جو کہا جا رہا ہے کہ چوبیس تیہیس اور چوبیس کی درمیان انہوں نے جانا ہے ٹرکی تو اگر وہاں بھی دو دن رہتے ہیں تو پیچھے چیئرمنٹ جوائنٹی صاحب سٹاف کمیٹی کا جو عدہ ہے وہ فارغ ہو چکا ہوگا تو ان چیزوں کی وجہ سے معاملات کچھ اتنا سادہ نہیں لگتے جب یہ صورتحال ایسی ہو کہ آپ اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں اور آپ اپنے پلٹیکل بینیفٹس کو دیکھ رہے ہیں اور جب کہ آپ کو چیلنجز اور بھی بہت ہیں جیسے یہ تصنیم حیدر والا مقدمہ کھل گیا تو پھر اس صورت میں معاملات حاصل سے نکلتے دیر نہیں لگتی یہاں پہ جو افاج پاکستان کے ساتھ خاص طور پہ آرمی کے ساتھ جو محاص کھولا ہوا ہے وہ ان حالات میں فوری طور پہ اس کو وائنڈ اپ کرنا ضروری تھا لیکن وہ ابھی تک ہوا نہیں بہت ساری افواہیں اس پہ آتی نہیں ہیں کہ پرائم نسٹر سے ملاقات ہوئی ہے چیف آف آمی سٹاف کی یہ ہوا وہ ہوا لیکن یہ ایک ایشو بھی موجود ہے اور ان ساری چیزوں کو حل کیے بغیر میاں صاحب کا فوری طور پہ ترکی کھسک جانا یا چلے جانا وہ بڑا دادا لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس وقت سیاست جو ہے وہ بڑے ایک ایک انتہائی ٹیڑے موڑ پہ کھڑی ہے اس میں مسائلی مسائل ہیں اور جو عمران خان کہتا ہے وہ بات درست ہے کہ ان سب مسائل سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے اور وہ حکومت الیکشن جلدی اناؤنس کر دے اگر الیکشن ہوں گے ایک مضبوط حکومت بنے گی تو چیلنجز کا مقابلہ بھی کر سکے گی اگر وہ نہ ہوا تو یہ جو چونچوں کا مربع ہے یہ اسی طرح ہی اپنے ملک کا بیڑاغرک کرتا رہے گا آج کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقی موسیقی موسیقی